فیسٹیول جہاں نئے پاکستانی ڈراما سیڈیل یوہی کے سٹار کاسٹ پہنچے شہریوں سنبھلنا ہے بات کریں گے سوالے سے سید زبیر راشت سے جی جی بالکل اس وقت میں ایکسپو سینٹر کراشی میں موجود ہوں اور مسالہ فوٹ فیسٹیول رنگ رنگ اس وقت جاری ہے اور پاکستان کی اس وقت مشروع معروف ادھکارہ مایہ علی اور معروف ادھکار بلال اشرف اس وقت میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں اور یہاں پر یقیناً بہت سارے شہریوں کے ساتھ عوام کے ساتھ گھل مل گئے خوب سے الپیہ کچھوائیں اور ان کا ڈراما بھی انقریب جو ہے آپ ایک نیجی سکرین پر دیکھنے جا رہے ہیں ڈراما کے حوالے سے سب سے پہلے تو مایہ علی کے تاثرات جانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کراچی کی روشنی جو ہے دوبارہ سے بہال ہو چکی ہے مایہ ان روشنیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں پورے پاکستان کو اور بہت بڑے دل کے ساتھ دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ مشکل وقت تو آتا ہے اور اچھا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ اچھا مایہ فوٹ فیسٹیبل آپ کو فوڈی ہیں یا ہونیسلی میں بلکل بھی فوڈی نہیں ہوں ویلال بہت بڑے فوڈی ہیں ٹرسٹ می لیکن میں یہاں پر کسی کو دیکھتی تھی چائے پیتے ہوئے اور میرا اتما دل کیا چائے پینے کا لیکن وہ ٹائم کم کی وجہ سے میں نہیں وہ پی سکی بات مجھے اچھا لگ رہے کہ لوگ آئے میں یہ کراچی کے سردی انجوئے کر رہے ہیں اور ایک پیار اور ایک ورمس جو ملتی ہے نا اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے بلال اشیر صاحب یہ بتائے گا بہت عرصے بعد آپ کراچی میں دیکھیں آپ کا نیا ڈراما آنے جا رہا ہے میں ناظر کی صدام بلال کراچی کے ہیں میں لاہور سے ہوں آپ کو دونوں ہی نہیں دیکھتے بلال میں جا ہی بتائیے گا کہ کون سا ڈراما آنے جا رہا ہے اور مایا علی کے ساتھ آپ کی کیمسٹری کیسے رہی کیمسٹری تو آپ دیکھ کے بتائیں گے کیسی ہے میرے خیال سے تو اچھی ہے اور ڈرامے کا نام ہے یوں ہی جو جلد آ رہا ہے ہم ٹی وی پر اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کی سٹوری ویسے کس پر مبنی ہے اس میں پیار اور محبت دکھانے جا رہے ہیں یہ ایک فیملی ڈراما ہے جس میں سب کچھ ہے اور ہر کسی کے لئے کچھ نہ کچھ ہے تو ایک بہت ہی فن لائٹ ہارٹڈ اور ایک مختلف سی کہانی ہے جو آپ دیکھیں گے اچھا سر کراچی کے ان روشنیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں روشنی تو ماشاءاللہ سے ابھی تو لائٹ ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تو بلکل صحیح جا رہی ہے اچھا مایا آپ نے شہریوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کو ہمیشہ سے بلخصوص شہرقائد کے عوام نے بہت پذیر آئے دی ہے جب آپ صحافی تھی جب بھی اور جب آپ ایک معروف ادھکارہ بن چکی ہیں جب بھی تو اپنے شہریوں کے لئے کیا کہیں گے میں آپ کو بتاؤں جب میں صحافی تھی تب مجھے پورے پاکستان سے پیار ملتا تھا اب میں ایکٹریس ہوں تو مجھے پورے پاکستان سے پیار ملتا ہے اپنے ڈرامے کے حوالے سے شہریوں سے کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہمارا ڈراما یوں ہی آ رہا ہے تو آپ یوں ہی ہم ٹی وی ضرور دیکھئے گا اور آپ کو اس ڈرامے میں بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بہت سارا نئے خوبصورت میسیجز ہیں جو ابھی تک شاید آپ کو کسی اور ڈرامے میں نہ مل پائیں اچھا بلال بھئی آخری سوال اور کرنا چاہوں گا مایا علی بڑا نام ہے آپ پاکستان کا بڑا نام ہے فلم میں جلوہ فروز ہونے کب جا رہے ہیں بہت جلد دیکھیں دیکھتے رہے ہیں اور ملیں گے برک کے بعد فلم کے سیٹ پر بہت شکریہ دونوں کا بہت شکریہ ان دونوں کا ڈراما جو ہیں بہت جلد ٹی وی سکرین پر دیکھنے جا رہے ہیں لوگ جو ہیں بڑے ایکسائیٹڈ تھے یہاں پر اپنی معروف سلیبرٹیز کے ساتھ مل کر سیلپیاں کھچوا کر اس کے علاوہ مایا علی اور بلال اشرف نے کراچی کی شہریوں کا شکریہ دیا کیا اور ان کا جو ڈراما آ رہا ہے یوں ہی اس کو دیکھنے کی یہاں پر جو ہے میسیج بھی دیا اور شہریوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ان کا یہ جو بھروسہ ہے کبھی بھی نہیں توڑیں گے جی کراچی کے علاقے شرف آباد شروع